اسلام علیکم میں ہوں شیف رکیہ کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسٹورنٹ سٹائل کی چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس طرح سے آپ لوگوں نے میری بیکنگ کی آسان آسان سی ریسپیز کو ٹرائے کیا ہے اور آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہیں اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ ساری کوکنگ کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو بے انتہا پسند آئیں گی جو لوگ ریسٹورنٹ فود کا کام گھر پر کرنا چاہتے ہیں اور کڑائی کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ریسپی بہت سپر ہٹ جانے والی ہے بہت کم کوسٹ آتی ہے کڑائی کے اندر ایکسٹرا مسالے تو ہم نے ایڈی نینہ کرنے اور نہ ریسٹورنٹ والے دھاوا والے ایکسٹرا مسالے ایڈ کرتے ہیں لیکن وہ مسالوں کا ٹیسٹ پھر کس طرح سے لے کر آتے ہیں ہوم میں مسالوں کے ساتھ ہم لوگ اتنی زبردست دانے دار ٹیکسچر والی کڑائی کس طرح سے بنائیں گے میں نے جو ہے نا اپنا ورٹس اپ پر سٹیٹس لگا دیتی ہوں جو میرے آس پاس کے نیبرز ہیں آس پاس کا ایریا جو ہے میں اتنا ہی کور کرتی ہوں اتنے ہی آرڈر لیتی ہوں جتنا میں ڈیلیور کر سکو ایزی لی مجھے گھر بچے سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر آدھا کلو کرائی کے آرڈر آجائے یا ایک کلو کے مپس بوکس موجود ہوتے ہیں تو میں اس طرح سے ڈیلیور کر دیتی ہوں بنا کر اور چماتر، ہری میرچے، ادھرک اور دھنیا یہ موجود ہوتا ہے اگر نہیں چکن ہو تو چکن منگوا لیتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس امیزنگ سی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میں گریوی نہ ہو تو پھر وہ لک میں اچھا نہیں لگتا دو گلاس پانی لیا آدھا کلو پیاس لیا سلائس میں کٹ کیا اسے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیا اس سے گریوی اچھی بن جاتی ہے جبکہ کڑائی میں موشلی پیاس نہیں آئٹ ہوتا لیکن میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں جیسے میں ریسٹورنٹ میں بنا دیتی تو یہاں پر ہم نے کڑائی لیے دو کپ آئل ڈالا ایک کلو چکن ہاف ٹیبل سپون یہاں پر سالٹ اور چکن کو گولڈن براؤن کلر ہونے تک اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا نا چکن اگر زیادہ کبھی کبھار گل بھی جائے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور لگ بھی بہت اچھی آتی ہے آدھا کلو ٹرماتر لیا ہے پان سے ساتھ ہری مرچے نہیں ہیں موٹے والی ہری مرچ باریک ہری مرچ یوز نہیں ہوگی اچھے طریقے سے جب چکن اپنا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ٹرماتر ایٹ کر دینے ہیں ٹرماتر ایٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے تاکہ ٹرماتر سوفٹ ہو جائیں اور ہم اس کے اوپر سے اس کا چھلکہ ایزی لی اتار سکیں پیاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اس کا جو پانی ہوگا وہ ہم ڈرین کر لیں گے وہ نہیں چاہیے سیمپل ہم پیاز کو چھنی میں ڈال لیں گے پیاز بلکل سوفٹ ہو چکا ہے ٹرماتر گل چکے ہیں ہم اس کے اوپر سے چھلکہ اتار لیں گے اور آئل جو ایکسٹرا تھا اس کو ہم ریموف کر لیں گے اس آئل کے ساتھ آپ سبزیوں میں آئل ڈالیں انڈا بنائیں بڑا اچھا چکن کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ آئل جنم ایلک سے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیتی ہوتی ہوں ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون لیس انادرہ کا پیسٹ تھا جس کے ساتھ ایک ہری میرچ بھی پی سیوی تھی ہم نے پیاز ایک کر دیا پیاز کو اچھے سے مکس کر کے دو میرچ تک بھنائی کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے مسالے ڈو اینہ ہاف ٹیسپون بلیک پیپر ہاف ٹیسپون سے بھی تھوڑا کم سالٹ کیونکہ سالٹ ہم نے پہلے بھی ایٹ کیا ہے ٹو ٹیسپون سکھا دھنیا پاوڈر ٹو ٹیسپون زیرا پاوڈر ون ٹیسپون نے لے لیا لال میرچ پی سیوی لال میرچ آپ دڑا میرچ کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لال میرچ ٹوٹل اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر تیز مسالوں والی چاہیے تو ہم اس کے اندر ہری میرچوں کی کوانٹیز زیادہ کریں گے اور بلیک پیپر کی نہیں تو یہاں پر ہری میرچیں ایٹ کر دی ہیں اس کو اچھے سے ہم نے بھنائی کرنا ہے ایک کپ میں نے جو ہے دہیں لے لیا ہے دہیں زیادہ کھٹا نہیں ہے اور دہیں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہوا ہے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے اچھے سے اس کو ہم نے بھنائی کرنا ہے دو سے تیر منٹ مزید جب آئل سیپرٹ ہو جائے گا بھن جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ٹیٹرہ پیک کا ہاف کپ کریم اٹ کر دی ہے کریم کو اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے بھنائی کریں گے اور یہاں پر جو ہے نا وہ دانے دار ٹیکسٹر آنے تک اس کی بھنائی ہوگی اس کے بعد گرم مسالہ ادرک اور دھنیا ڈال کر ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کی جو خوشبوز ذائقہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے رچ پس جائے اس میں آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اب ہم نے آگ جو ہے نا وہ بہت لو کر دی ہوئی ہے اور اس کو ہم کور کر کے رکھتیں گے کچھ پوائنٹس یہاں پر کلیر کرتی جاؤں جو لوگ کرائی بنائیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ کرائی میں جو ہے نا ہمیشہ بڑے والی موٹے والی ہری مرچ ایٹ ہوگی سیکنڈ جتنے بھی مسالے ہیں نا کالی میرہ چھے زیرہ ہے اور سوکہ دھنیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو تازہ پیسنا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹیبل اسپون پیس کے رکھ لیں تاکہ دو دن تک چل جائے تین دن تک چل جائے اس سے زیادہ مسالوں کو پیس کے مت رکھا کریں اس کی خوشبو اور ذائقہ نہیں آتا ریسٹورنٹ میں جب بھی آپ نے کوئی بھی کڑائی وغیرہ کھائی ہوگی ان کی بہت اچھی خوشبو زائقہ اسی لیے آتا ہے کہ تازہ مسالے ہوتے ہیں باہر کا تو کوئی مسالہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہے دانہ دار ٹیکسٹر دیکھیں کتنا اچھا ہے ادرک جولین کٹ کی آواز کے اوپر ڈالیں ہری مرچے کٹ کر کے دو پیسیز میں وہ ڈال دیں گرم مسالہ ہم ایڈ کر چکے تھے اور یہ کتنا پیارا نکار ہے جیسے کہ یہ سولہ سو روپے پر کیجی اس ٹائم ریٹ چل رہا ہے چکن کڑائی کا تو میں جو ہوں آپ نے اپنے آس پاس دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایڈیا میں کس چیز کی کوسٹ کیا چل رہی ہے اس سے پھر ہنڈرڈ روپیز کم رکھ کر یا ففٹی روپیز کم کر رکھ کر میں سیل کرتی ہوں تو آدھا کلو بنا لیں ایک کلو بنا لیں باکس اس حساب سے آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آس پاس کے ایڈیا میں ہمارے ریٹ کیا چل رہے ہیں تو باکسیز جو ہے وہ باکسیز واری دکان سے کڑائیوں والے باکس جو ایزیلی مل جاتے ہیں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں باکسیز وغیرہ کس طرح کے لے رہی ہوں اور کہاں سے لے رہی ہوں اور بہت ساری ریسپیز جو ہےنا آپ لوگ کے ساتھ مزید شیئر کرتی رہوں گی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ